اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب پہر خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیسے ہم اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو پرمنٹلی ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی فیس بک اکاؤنٹ کو اپن کرنا پڑے گا تو آئیے ہم اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اکاؤنٹ اوپن تو فرسٹ رفال آپ نے جاننا ہے اس کورنر میں جہاں تری لائنز والا آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے اس کو نیچے سکرول ڈون کر دینا ہے جیسے نیچے سکرول ڈون کریں گے تو جہاں سیٹنگ والا آپشن شو ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا آپشن شو ہوں گے تو آپ نے نیچے سکرول ڈون کر دینا ہے سکرول ڈون کرتے جائیں گے اور آپ کے پاس ایک option ہے گا account ownership and control تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو select کر لینے جب آپ اس کو select کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس قسم کا interface آ جائے گا جس میں جو پہلا option ہے وہ ہے memorialization setting دوسرا ہے deactivation and deletion تیسرا ہے managing your information آپ نے کیا کرنا ہے deactivation and deletion والا option select کر لینے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا interface آ جائے گا پہلا ہے deactivate account اس کو اگر select کریں گے تو آپ کے پاس جو account ہے وہ deactivate ہوگا یعنی کہ temporary delete ہوگا اگر آپ دوسرا option delete account select کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کا account permanently delete ہو جائے گا تو ہم یہ select کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں continue کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے account delete کرنے کی وجہ پوچھے گا تو آپ نے کوئی بھی وجہ بتا دینیے وہ آپ کی مرضی ہے تو چلو میں کر لیتا ہوں my account was hacked تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے continue to account deletion اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا ہے یہ آپ کے پاس کچھ option شو ہوں گے اس کو آپ نے رہنے دینا ہے نیچے delete account all option select کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرے گا وہ آپ سے اپنا password مانگ گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا password enter کر دینا ہے تو password enter کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے continue کر دینا ہے اور next کیا ہے confirm کر دینا ہے کہ آپ اپنا account delete کرنا چاہتے ہیں تو ہم delete account کیا کر لیتے ہیں select کر لیتے ہیں تو friends اس کے بعد کچھ اس قسم کا interface آپ کے سامنے شو ہوگا اوپر کچھ انہوں نے instruction دی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنا account 30 دن کے اندر دوبارہ enter کرتے ہیں تو آپ کی جو current deletion ہے وہ کیا ہو جائے گی cancel ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی deletion کو جاری رکھنا ہے continue رکھنا ہے تو آپ کو کیا ہے تیس دن سے بھر کرنا پڑے گا تیس دن اپنا account login نہیں کرنا اس کے بعد کیا ہے آپ کا account automatically delete ہو جائے گا اگر تیس دن کے اندر اگر اپنا account دوبارہ enter کیا login کیا تو آپ کی جو deletion ہے وہ ہے cancel ہو جائے گی اور آپ کو پھر سے اپنا account delete کرنا پڑے گا تو امید کتنوں فرینڈز آپ کو سٹوپے کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیں موسیقی